تو جہاں سی اے کے نوٹفکیشن کے بعد بھی ویروت جاری ہے تو وہیں سرکار کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو قانون ہے وہ دیش میں ناگرکتہ دینے والا ہے ناگرکتہ لینے والا نہیں ہے بھرتی انتہ پارٹی کے ورش پروکتہ شاہ نواز حسین سے بات کے معاید سموات داتا پردیپ کمان ویروت کے بھی چرچت ناگرکتہ قانون گجٹ نوٹفکیشن کے ساتھ ہی پورے دیش میں لاغو ہو گیا ہے بی جی بی کے ورش پروکتہ سہنواز حسین اس وقت ہمارے ساتھ ہیں سہنواز جی ناگرکتہ قانون پورے دیش میں لاغو ہو گیا ہے گجٹ نوٹفکیشن آ گیا ہے ویروت کے باوجود یہ ویروت درکنار ہوا ہے اور پورے دیش میں لاغو کرنے کا فرمان دیکھیں آج سے سٹیزن سپ امنمنٹ ایکٹ بھارت کا قانون بن گیا لاغو ہو گیا ہے پچاس سال ساٹھ سال سے جو نائنصافی ہوئی تھی وہ انصاف میں بدلا ہے پاکستان بنگلہ دیش افغانستان سے جو ریلیجس مائنورٹیز کے لوگ ہیں جو دھرم کے نام پر ستائے گئے ہیں اور اپنا دھرم بچانے کے لیے بھارت میں آئے ان کو بھارت سرکار نے ناگرکتہ دے دی ہے یہ ناگرکتہ دینے والا ایکٹ ہے کسی کی بھی ناگرکتہ لینے والا ایکٹ نہیں ہے اور اس سے پورے دیش میں خوشی کی لہر ہے لیکن بیروڈیوں نے سوال اٹھائی ہیں اور چکی ابھی نوٹیفیکیشن ہوا ہے لیکن رول کیا ہوں گے نیام کیا ہوں گے وہ دیکھنا ہوگا پارلیمنٹ میں بن گیا رول صاحب یہ کسی کی ناگرکتہ لینے والا نہیں ہے ناگرکتہ دینے والا ہے جو لوگ غلط فہمی میں اس کے خلاف پر درشن کر رہے تھے وہ سمجھ گئے ہیں کہ یہ پاکستان بنگلہ دیش افغانستان سے آئے ہوئے رولیجیس منٹی کو ناگرکتہ دے رہا ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے جو بھارت کے مٹی کا مسلمان ہیں جن کے پڑکے یہیں کہیں ان کو دنیا کی کوئی طاقت ہندوستان سے باہر نہیں بھیج سکتی یہ پردھان منطری کا بچن ہے اور پردھان منطری جی نے یہ راملیلہ میدان سے پورے دیش کے مسلم بھائیوں کو یہ سندیش دیا تھا اس لیے سب کو بھڑوسہ رکھنا چاہیے خاص کر مسلم بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کسی بھی ہاری تھکی پارٹیوں کے بہکابے میں مت آئیے جو لوگ چناؤ ہار گئے ہیں وہ لوگ مسلمانوں کے کندے پر اپنی راجنی تک دکانداری چلانا چاہتے ہیں کانگریس سی ڈیولیو سی کی بیٹھک اس مددے پر مہتپون چرچہ تو دوسری طرف ویبکش کی بیٹھک ہونی ہے تیرے تاریخ کو اور اس پر نگاہیں لگی ہیں تو کہیں نہ کہیں ویبکش یہ کہہ رہا ہے سرکار گمراہ کر رہے ہیں کانگریس پارٹی کے ساتھ تو کوئی خود بھی نہیں ہے کیا ہے کانگریس کا ممتاب انرجی ان کے بیٹھک میں نہیں آ رہی ہے لیکن اگر دیکھیں آپ اس قانون کو لے کر جس طریقے سے الگ الگ مت اُبر رہے ہیں اور جس طریقے سے ہم پردرکشن بھی دیکھ رہے ہیں ایروہ دی پارٹیوں کا وہ یہ ثابت کرنے میں جو ٹھے ہیں کہ یہ ناغرکتہ یہاں پر جس طریقے سے کاغذات مانگنے کی بات ہو یا اس سے جڑے پراؤدھان ہو وہ دھارمی کا دھار پر بھید بھاو کو بڑھاوا دیتا ہے اور اس لئے ان کا ویروت تھا دیکھئے کسی کہاں بھید بھاو ہے کس جگہ بھید بھاو ہے کیا اللہ یا اس کے رسول کے ماننے والے جو افغانستان پاکستان اور بنگلہ دیش میں ہیں ان کو اس نام پر کوئی ستا رہے گیا کیا مذہب کے نام پر بنگلہ دیش اور پاکستان افغانستان میں مسلمانوں پر کوئی ظلم زیادتی ہو رہی ہے کیا نہیں ہو رہی اور ہمارا کمیٹمنٹ تھا مہاتمہ گاندی جی نے مولانا ابو الکلام آزاد نے پنڈت جواللہ نہرو نے یہ وچن دیا تھا کہ بٹوارے کے بعد اگر دھارمی آزادی ان کے خطرے میں ہوگی تو وہ ہندوستان آ سکتے ہیں ہم نے اسی وچن کو پورا کیا ہے لیکن ویروت یہ بھی سوال اٹھاتے ہیں کہ بی جے پی کی اکائی آسم کی وہ خود اس کا ویروت کر رہی ہے کوئی اکائی ویروت نہیں کر رہی سب لوگ خوش ہیں اب یہ ایکٹ بن گیا جو لوگ اس کے نام پر ویروت کی دکانداری چلا رہے تھے اب شٹر بند کر لیں دھنیو بات کرنے کے لیے اور بی جے پی دوٹو کہہ رہی ہے کہ ناغریکتہ قانون دیز بھر میں لاغو ہو گیا ہے اور ویروت ہی اس کو بے وجہ مجدہ نہ بنائیں کیمرمن منوج کولی کے ساتھ پردیپ کمار ٹوٹل نیوز دلی